شخصیت نے جو اہم شخصیت ملے نمازشک کا پتہ ساتھ کرنے گا والے سے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کارکردگی اتنی بری ہے یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کارکردگی بری ہے کارکردگی ہے ہی نہیں جہاں نا اہلی نالائکی مہنگائی بے حصی لا قانونیت کے فیلئر کے امبار لگے ہوں وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں ایسی خبریں create نہ کریں ایسی خبریں fabricate نہ کریں تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دے کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے میڈیا جو ہے وہ لا قانونیت پہ بات کرے میڈیا وہ گیس پیٹرل ڈیزل کی بجلی کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس پہ بات کرے یا وہ پھر مری کی بے حصی پہ مری والا جو سانیہ ہوا ہے اس کی بے حصی پہ بات کرے یا پھر میڈیا اس پہ بات کرے کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ چار لوگ ملیں اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کی ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیابنٹ میٹنگز میں آپ کے جو اسیمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے میمبرز سٹنگ میمبرز ایمین ایز ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت امران خان کے خلاف پارٹی کے خلاف آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اگر اس قسم کی فیبریکیٹ نیوز نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بچارے وہ آپ کو فری ہین تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نا لائکی اور نا اہلی کو سامنے لائیں تو یہ جو ہے نا یہ ٹاکٹیکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور بات یہ کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے ٹرائل سے جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے جو آگ کے دریاء سے وہ گزر کر آئی ہے تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فضل سے نہیں ٹوٹی جس قسم کے مقدمات بنائی گئے جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا جس طرح سے لالچ دی گئی جس طرح سے دھمکایا گیا ڈرائیا گیا بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی نواز شریف کا ایک میمبر ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چکٹان کی طرح کھڑا رہا تو یہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا بدترین انتقام سہر ہے حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے میمبرز ان کے موں پہ ان کی بیزتی کر رہے ہیں ان کے موں پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ ہے حقیقت تو یہ جو آپ ڈائی ورژنز کرتے ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کوم بھی جانتی ہیں یہ میڈیا پہ میڈیا میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے میرے میں اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں یہ طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے امران خان صاحب کو پر تنقید ہو رہی ہے تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے اس حوالے سے اطلاعات میں ملتی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے سر اپنا جوڑ چکی ہے مشاہد ہو چکی ہے تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں بہت جلدی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے امران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پانک سیچویشن ہے تو مجھے اور ان کے بزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی بے حصی نا اہلی سے تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے قوم پر رحم کھانا چاہیے جی میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہے مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جی کبھی اور سوال جی شیخ رشید صاحب پہ کہنا ہے کہ پوزیشن لوگ کی بیراتی لانگ مارچ کر لی نہ ان کا کچھ جائے گا نہ ہم لوگوں کا کیونکہ ہم نے بھی اپنے دور میں بہت سوالے ہیں وہ لانگ مارچ کیسے لیکن اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آتی میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں لانگ مارچ پہ توجہ دیں آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کی نا اہلی کی وجہ سے آپ کی نالائکی کی وجہ سے آپ کی بے حصی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے جان سے ہاتھ دو بھیٹھے اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حصی اس دن دکھائی گئی وہ وزراء نے جو بیانات دیے یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی پچھتر سالوں کے اندر جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی انہوں نے اس کا ذمہ دار اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہر آیا تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ بزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے وہ قصور جو ہے ان میں عوام کا نکلتا ہے اور چاہے وہ کوئٹا میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور یہاں پر چھتیس گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگی میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پین کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شو باز ہے اور یہ جو ہے وہ شو بازی ہے تو میں تو انتظار کرتی رہی چھتیس گھنٹے جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں تو مجھے تو انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگ کے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے حصی کیا ہے اور پھر اس کا بھی الزام سیاہوں پر آیا کہ سیاہ جو ہیں وہ سارے مری کے طرف ان کا رخ کر لیا وہی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فورکاسٹ کو دیکھنا تھا پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کو مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے چھتیس گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرج پر چلتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی بجلی کی کیا پرائیسز ہیں آپ اس میں سوئے رہے لوگ وہاں مرتے رہے آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے آپ وہاں نہیں پہنچے اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم میں بڑے افسوس کی بات ہے جی میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ دنوں کا معاملہ ہے طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے انشاءاللہ بھئی یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے یہ تو پہلے سب سے جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہی ہونی چاہیے کہ اس ناہل حکومت سے عوام کی جان چھڑائی جائے باقی یہ سب وقت آنے پہ تیع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ یہ سوال پوچھ پوچھ کے تھکتے نہیں میاں صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے لیکن اس کا وقت کا جو تیعن ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون تیع کریں میڈم کیا کہیں گی ہمجھے پی ڈی ایم کی جانب سے بہت دفعہ حکومت جرانے کا کانڈاؤن بھی دیا گیا سمجھتے ہیں کہ اس بار عوام بھی بڑی فریشان ہے جب وہ پوزیشیں جمعاتے بھی کٹی ہیں بجٹ سے پہلے کوئی کانڈاؤن میں حکومت جا سکتی ہے جتنی جلدی پی ڈی ایم کو تھی حکومت گرانے کی عوام کو ہے مجھے لگتا اس سے زیادہ جلدی اس حکومت کو خود ہے اپنے آپ کو گرانے کی تو انشاءاللہ حکومت بھی کوشش گر کیا کہ میان نواز شریف کو واپس لیا جائے اس حوالے سے قانونی جو چارہ جو مکمل کیا جا رہا ہے حکومت نے جو نواز شریف کے خلاف کیا ان کو کرپٹ قرار دینے کی کوشش کی ان کے خلاف پروپیگینڈا کرنے کی کوشش کی ان کو پولٹیکلی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو فائننس